بسم اللہ الرحمن الرحیم بس آج یہ ویڈیو کا مقصد ہے آپ کو اپنی دوپہر کی روٹین بتانا کہ یعنی کس طرح سے میں نے کوکنگ کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دودھ گرم کر کے میں نے لکھ لیا تھا دودھ آلیڈی کڑھا ہوا ہے اس لیے اس کو سمیہ پکانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کلر سے آپ کو پتا چل رہا ہوگا یہ اچھا خاصا کڑھا ہوا دودھ ہے اور کیمرہ میں اس کا کلر نہیں آرہا اس طرح کا لیکن یہ اچھا خاصا پینک ہو چکا ہے اس کو ہم پکا لیں گے سمیہوں کو اس کے بعد ہم دھئی پھلے بنائیں گے اور پھر ان کو کھائیں گے دھئی پھلے یا دھئی بھلکی جو بھی آپ کہہ لیں یہ سمیہیں پک چکی ہیں قریبا تو اس میں ہمیں دال دیا ہے شگر اور بس اس کو تھوڑا سا مسکر لیں گے شگر کو اچھی طرح سے پھر اس کی ہم آنسپن کر دیں گے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ چاہے کے میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ رشیدہوں کے ساتھ شیئر کریں یہ ساتھ میں دلیا بن رہا ہے اور یہ میری سمیہ یہ بہت اچھا میٹھا بنتا ہے آپ گیسٹس کو بھی زیادہ کر سکتے ہیں گھر پر خود بھی کھانا ہو تو دودھ جو بچے نہیں پیتے ان کے لئے یہ بڑی اچھی ریسپی ہے کہ اس طرح سے پتی سے سوئیاں بنا کے آپ ان کو کھلا دیں تو چلیں دودھ بھی ان کے ادھر چلا جائے گا تو یہ اس کو شگر کو ہم نے اچھی طرح سے کر لیا ہے مکس اب اس کی آنچ کو بند کر دیں گے کیونکہ بوائل آ رہا ہے اور بس ان کو ٹھنڈا کر لیں گے اور اب میں آگئی ہوں بھولکی کی طرف یہ بھی میں بنا چکی ہوں ایک ویڈیو اس کے اوپر تو ریسپی بتانے کی تو میں نے پودینہ کاٹ کے رکھ لیا ہے اور رائتہ میں نے رائتہ روٹ کے کونڈی میں بنایا تھا اس میں میں آپ کو بلینڈ کر دکھا دیوں کہ آپ دھنیاں پودینہ تھوڑا سا دہی لے کے آپ نے مکس کرنا ہے اور پھر باقی دہی کے اندر آپ نے اس کو رائتے کو مکس کرنا ہے یہ ہم نے اپنی پھولکیاں لے لی ہیں اور اس میں میں نے یہ پوٹیٹوز کاٹ کے بوائل کر لیا تھے پریویس والی ریسپی میں نے چنے ڈالے تھے اس میں میں چنے نہیں ڈال رہی ہیں کیونکہ میرے پاس چنہ پلاو پڑا ہے تو میں نے اس کے ساتھ یہ کھانے ہیں اسی لیے میں نے اس میں آلو ڈالے ہیں اور رائتہ اس میں آپ نے شامل کر دیا ہے رائتے میں آپ نے نمک بھی ضرور ڈالنا ہے ریسپی آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں میں اس کو سپرنکل کر دیں گے اس کے اوپر منٹ منٹ لیپس اور تھوڑا سا اوپر سے چارٹ مسالہ چھڑک کے تو یہ اتنی خوبصورت لک دے رہا ہے اور یہ بہت مزیگے بھی ہوتے ہیں ہیلڈی بھی ہوتے ہیں آپ کو اپنے گھر میں بناتے ہیں بزار کے دہی بھلے لینے سے بہتر ہے یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے چنے پلاو بنایا ہوا تھا تو اس کو میں گرم کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے اس ٹائم بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور مجھے کچھ نہیں سمجھ رہا تو مجھے ہے کہ میں جلدی سے بس کھانا کھالوں اور گرمی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ گرمی ہے آج کھانا میں نے اپنے لیے ریڈی کر لیا ہے اور بس اب کھانا پاکی ہے آپ لوگ ضرور ویڈیو کو دیکھا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے رشتداروں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی میرے بلوگز دیکھا کریں اور کھانا کھاتے بس دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب لگوں کو حلال اور پاکیزہ اور کشہادہ برکت والا اور وافر رزق عطا کریں تاکہ کوئی محروم نہ رہے اس مہنگائی کے دور میں کوئی بھی بھوکا نہ ہو کوئی بھی بدحال نہ ہو سب کے لئے دعا کیا کریں اور بس اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو میں اینڈ کرتی ہوں آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا آپ سے ملیں گے اپنی ابھی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ